نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گھوٹی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا خبر چھتیز گڑھ سے ہے چھتیز گڑھ کا سورشپور جہاں پر ماں بیٹی کے ڈبل مرڈر کے بعد ہنگامہ اس قدر بڑا ہو گیا وکرال روپ لے لیا اس تناؤں نے کہ موقع پر پہنچے ایس ڈی ایم کو بھیڑ نے دوڑا لیا ہے چھتیز گڑھ کے سورشپور جلے میں پدست ہیٹ کانسٹیبل طالف شیخ کی پتنی اور بیٹی کی دھاردار ہتھیار سے ہتھیا کر دی گئی اور اس کے بعد شو کو قریب گھر سے قریب پانچ کلومیٹر دور لے جا کر کھیت میں فینک دیا اس گھٹنا کے بعد سے گصہ لوگوں نے آروپی کے گھر اور گودام کے باہر کھڑی گاڑیوں میں آگ لگا دی ساتھ ہی بھیڑ نے ایس ڈی ایم کے ساتھ بھی مارپیٹ کی ہے اور ایس ڈی ایم کو بھی دوڑایا ہے چراغ ابھی وہاں پر کیا استطیق ہے یہ چونکہ کل کی گھٹنا ہے کل ہم نے دیکھا جو ویزول سامنے آئے بھیڑ سڑکوں پر تھی اور موقع پر جب ایس ڈی ایم پہنچے تو بھیڑ نے ایس ڈی ایم صاحب کو بھی دوڑا لیا آگزنی کی گئی ہے جو آروپی بتایا جا رہا ہے ساہو اس کے گھر میں آگ لگا دی گودام میں آگ لگا دی ابھی کیا استطیق ہے اس پورے معاملے میں دیکھیں ابھی وہاں پر پولیس تینات ہے اور آروپی کو پکڑنے کی کوشش ہے کی جارہی ہے کئی ساری ٹیمیں بنا دی گئی ہیں میں آپ کو بتا دوں آروپی کا نام کلدیپ ہے کلدیپ ساہو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل اس کا کوئی جھگڑا ہوا تھا اس پولیس والے سے کس بات کو لے کر ہوتا ابھی صاف نہیں ہے ہیڈ کونسل تالیب شیخ سے اس کا جھگڑا ہوا اور جھگڑا اس قدر بڑھ گیا آپ سوچئے کہ اس کے اوپر پہلے تو تیل ڈال دیا تیل مطلب جو یہ بتاتے ہیں کڑائی میں تیل تھا گرم تیل گرم تیل ڈال دیا اور اس کے بعد اتنا زیادہ معاملہ بڑھ گیا کہ یہ اس کے گھر گیا وہاں پر اس کی بیٹی تھی اور ان کی وائیف تھی تالیب شیخ کی ان دونوں کا مرڈر کر دیا آپ سوچئے اور ان کی کپڑے پھاڑ دیا اور قریب پانچ کلومیٹر دور جو ہے یہ پھیک کر آ گیا شاو کو اس طرح کی جانکاری نکل کر آ رہی ہے یا ریپ کا بھی کوئی معاملہ ہے اس میں ابھی اوپی ابھی گرفتار نہیں ہے لیکن ابھی پولیس انویسٹیکیشن کر رہی ہے شروعاتی جو پی ایم رپورٹ ہے اس کی بیسس پر شریر پر نشان ہے بہت زیادہ ابھی انویسٹیکیشن اس کی کی جاری ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کو پکڑنے کے لیے آروپی کو پکڑنے کے لیے جا رہی تھی پولیس تو اس نے پولیس پر بھی فائرنگ کر دی مطلب اتنا زیادہ یہ دردان تھا کہ اس نے پولیس پر فائرنگ کی اس نے گھر میں گھس کر اس طرح سے ڈبل مرڈر کیا اس نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی میں کہیں پڑھ رہا تھا اس خبر کو اس نے جو ہیڈ کانسٹیبل ہے تالیب شیخ اس کو کار سے کچلنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی ایسی کیا کوئی وجہ صاف ہو پائی ہے کہ ایسی کیا دشمنی تھی اتنی بھیانت دشمنی کہ وہ گرم تیل ڈال کے اس کو مارنا چاہتا ہے گاڑی سے کچل کے مارنا چاہتا ہے ادھر اس کو پکڑنے کی ہیڈ کانسٹیبل تیاری کر رہا ہے تو ادھر وہ اس کے گھر پر پہنچ گیا پتنی اور بیٹی ملیت ان کی دھردار ہتیار سے ہتیا کر دی اور ہتیا کر کے بھاگا نہیں ہتیا کر کے تقریباً پانچ کلومیٹر دور شب کو لے جا کر اس نے فیکا تو وجہ صاف ہو پائی ہے کہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے یہ جو سارے فیکٹس ہیں کہ شاید کوئی پرانا معاملہ ہے یہ کوئی ابھی کا معاملہ نہیں ہے کچھ اور ایسی بات ہے جو ان دونوں کے بیچ میں چل رہی تھی لیکن جو تازہ گھٹنا ہوئی وہ سوموار کی رات ہوئی جب آروپی شہر کے ایک چوپاٹی ہے وہاں پر تھا تو آپ سوچئے وہ اس پولیس والے پر اڑھیل دیا اس نے یہ اس نے حرکت کی اس کے بعد وہ کمبھی روپ سے خائل ہو گیا اس نے بچے نکلے وہاں سے بھاگا اس کے بعد آپ سوچئے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا اس کے گھر پہنچ گیا یعنی کہ اس کے گھر کا ایڈرس پتا تھا یہ کوئی پرانا ایسا معاملہ ہے جو ان دونوں کے بیچ میں چلا آ رہا تھا لیکن اس کی جو آروپی کلدیپ ساہو ہے اس کا ایک آئی کارڈ سامنے آیا ہے جس میں وہ کانگریز کی جو پدیاترہ جو راہول گاندھی نے چلائی تھی اس کے دوران آروپی کلدیپ ساہو کانگریز کے این ایس یو آئی سنگٹن کا بتایا جا رہا ہے جبکہ جس کار میں وہ سوار تھا اور جس پر پولیس نے فائرنگ کی اس پر بھی این ایس ای آئی کے زلہ ادھیکش کا بورٹ لگا ہوا تھا اس اینگل سے بھی کیا کوئی جہنکاری آ رہی کہ یہ ان ایس ای آئی کا کارکارتا تھا دیکھیں اس طرح کا آئی کارڈ ملا ہے اور جس پر یہ تمام چیزیں لکھی ہیں تو نیچرلی وہ ابھی انویسٹیگیشن کا پہلو ہے کہ یہ جلہ کا مہا سچو ہے ایسا کہا جا رہا ہے ان ایس ای آئی کی طرف سے بھی کوئی ورزن نہیں آیا پولیس ابھی کیا کر رہی ہے اس پورے معاملے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے ایک اپرادی جس کا آپ دو ساہز دیکھئے پہلے اس نے گرم تیل ڈالا ہے اس کے بعد کچلنے کی کوشش کی یعنی دو آفینس تیسر آفینس سوچئے کہ وہ ان کے اس کی گھر میں گھس گیا اور وہاں مرڈر کر دی ہے اس کے بعد بھی وہ جو ہے اس کو مارنے کی پہلو پولیس نے بھی جب کال ہوئی اتنی دیر میں طالب شیخ نے پولیس کو بتایا کہ ایسے سے یہ پاگل یہ اس طرح سے حرکت کر رہا ہے پولیس بھی پہنچی پولیس نے فائرنگ کی اس نے بھی فائرنگ کی پھر پولیس نے جوابی فائرنگ کی لیکن آپ سوچیں کہ وہ وہاں بھی نہیں مان رہا ہے تو یہ کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت پرانی ان کی رنجش چلی آ رہی تھی جو کی اس گھٹنا کے روپ میں سامنے لیکن کئی ملٹیپل ٹیمز منا دی گئی یہاں روپی کو بھڑنے کی لیکن یہ پوری جو گھٹنا ہوئی اس سے لاؤن آرڈر پر اس ڈیبل مڈر پر ایس ڈی ایم تک کو دوڑا لیا تو ایسے میں استحتی وہاں بھی موقع کی کیا سمجھ میں آ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہرائیچ کا بھی حال ہے نا اور حالانکہ بہرائیچ کا کیس اور سورجپور کا کیس الگ الگ ہے لیکن یہاں کا جو تناو دیکھ رہے ہیں جو آپ پولیس فورس تمام تینات ہے سورجپور میں کیا استحتی ہے دیکھیں پولیس فورس تینات ہے وہاں پر اور راؤن ڈا کلاک جو ہے وہ ڈیوٹیز لگی ہیں دوسرا اس میں جو آروپی کو پکڑنے کے لیے کئی ساری ملٹیپل ٹیمز منائی گئی ہیں چار پولیس ٹیمیں گھٹت کی گئی ہیں چار سے زیادہ ٹیمیں گھٹت کی گئی ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ پہلا یہ جب یہ پوری واردات کر رہا تھا تب ہی پولیس کال ہو گئی تھی اور تب ہی پولیس وہاں پر پہنچی اور یہ پولیس کو بھی چکمہ دے کر چلا گیا یعنی کہ وہاں پر پولیس کے ساتھ فائرنگ ہوئی آمنے سامنے پولیس تب بھی اس کو نہیں پکڑ سکی اس کیا کوئی کرائیم ہسٹری سمجھ میں آ رہی ہے بڑا دردانت اپرادی کی طرح یہ بیہیو کر رہا ہے کوئی نو سکھیا تو اپرادی لگ نہیں رہا پلکل آپ نے ٹھیک پرشن کیا یہ نو سکھیا تو نہیں ہے اور جس طرح سے اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا پرانی رنجش کی بات تو ہے یہ ساتھ ساتھ یہ ایسا لگ رہا ہے اب اس کے پاس ساری چیزیں کہاں سے ہتھیار کہاں سے آئے یہ سوچنے والی بات ہے لیکن جو زلے کے ایس پی ہیں ایم آر اہیرے انہوں نے آروپی کلدیب ساہو کو پکڑنے کے لیے چار پولیس ٹی میں گھٹھت کر دی ہیں جنہوں نے سورجپور زلے سے الگ الگ زلوں اور ایم پی اور یو پی میں تلاش شروع کر دی ہے سائبر کی مدد سے بھی آروپی تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آروپی کہاں ہے ابھی اس بارے میں کوئی جانکاری پولیس کے پاس نہیں ہے لیکن چھتیز گڑ کے سورجپور میں ڈبل مرڈر سے جو سنسنی فیلی اس نے بھیڑ کو آکروشت کر دیا نوبت یہاں تک آ گئی کہ موقع پر حالات سمجھنے کیلئے پہنچے ایش ڈی ایم کو بھی بھیڑنے دوڑا لیا بہت بہت شکریہ اچھرہ اس تمام جانکاری کے لیے یہاں رک رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجٹل